بہنوں نوجوان ساتھیوں میری بہنوں نواز شریف کے شاہینوں السلام علیکم آج لیاقت باغ میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ہوں اس تاریخی باغ میں بڑے بڑے عظیم پاکستانی آئے انہوں نے تقاریر کی اس باغ کی تاریخ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک دفعہ ستر کی دہائی میں بہت کارکن شہید ہوئے اس باغ کی یہ بھی تاریخ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جمہوریت کی خاطر یہاں پر انہوں نے جامع شہادت دوش کیا اس باغ کی یہ بھی تاریخ ہے کہ میرے قائد نواز شریف یہاں پر آ کر انہوں نے کئی مرتبہ خطاب کیا مگر نواز شریف کا اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف نے لیاقت باغ میں جو وعدے کیے ان کو پورا کیا اور ان کو پوری طرح قوم کے حوالے کیا یاد ہے کہ جب نواز شریف نے راول پنڈی میں میٹرو بنانے کا اعلان کیا تو شیخ حرم نے اس کی بھرپور مخالفت کی اتنی مخالفت کی کہ یوں لگتا تھا کہ میٹرو کیا آئے گی شیخ حرم اس میٹرو کے نیچے سیاسی طور پر دفن ہو جائیں گے نواز شریف نے چوالیس عرب کی خطی رقم کے ساتھ یہ میٹرو آپ کو بنا کے دی جو اسلام آباد تک جاتی ہے اور جڑوہ شہر کا صحیح معنوں میں نواز شریف نے عملی ثبوت دیا اور آج اس میٹرو کے اوپر بچے بھی جاتے ہیں تالیم بھی جاتے ہیں مزدور بھی جاتے ہیں اسلام آباد کے ملازمین بھی جاتے ہیں یتیم اور بیوہ بھی جاتے ہیں وکیل بھی جاتے ہیں تاجر بھی جاتے ہیں میرے بزرگوں اور بھائی اور بہنوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ پچھلے سات سال میٹرو بننے کے بعد جو حکومت آئی اس نے کیا کیا اس راولپنڈی شہر کے لیے میں یہاں پر نواز شریف کے منصوبے گنوانا شروع کروں تو شام پڑ جائے گی منصوبوں کی فیرست ختم نہیں ہوگی مگر جو لوگ اس کے بعد آئے انہوں نے کیا کیا نواز شریف نے تو راولپنڈی کے ذہین بچوں اور بچوں کے لیے لیپ ٹاپ ان کو دیئے انہوں نے کیا دیا ماں سوائے گالی گلوش اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اگر نواز شریف کو اللہ تعالی نے موقع دیا تو لاہور میں جس طرح اورنج ٹرین بنی ہے پنڈی میں بلو ٹرین چرائیں گے اور اس ملک کے اور صوبے کے عوام کا یہ وہ ترقیاتی کام ہے مجھے آج بھی یاد ہے انیس سو ستانمے اٹھانمے میں پہلی وومن یونیورسٹی فاطمہ جنہ یونیورسٹی نواز شریف نے منائی یہاں پہ کارڈیالوجی ہسپتال میں یہ بات اللہ تعالی کے لیے وہ جانتا ہے کہ اس شخص نے جس کے نام حنیف عباسی ہے اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر شباز شریف صاحب دل کے امراض کا ہسپتال ہونا چاہیے اور پھر زمین تلاش کی اور پھر یہاں پر امراض کا ہسپتال بنا دل کے امراض کا جو آج ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے شفایاب کرتا ہے کشمیر کے لوگ اور گلگت بلدستان کے لوگ کیپی کے لوگ یہاں پر اس ہسپتال میں آتے ہیں مفت عدویات کا پورے پنجاب میں نواز شریف نے ہر ہسپتال کو مفت عدویات مہیا کی مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ بہت سال گزر گئے میں نے پوچھا کہ یہاں پہ سیٹی سکین کی کیا پوچھیں ان کا حجر آپ کے سیٹی سکین یہاں نہیں ہیں میں نے یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ میں نے ہوائی جہاز سے سیٹی سکین مگوایا اور راول پنڈی میں لگوایا میرے بذرگوں بھائی اور بہنوں یہ وہ حکیر خدمات ہیں جو آپ کے شہر کے لیے نواز شریف نے آپ کی قدموں میں نشاور کی اور آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ رنگ روڈ جو کہ راول پنڈی کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہے وہ جلد انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا اور تیس عرب روپے کے ساتھ پانی کا منصوبہ جو راول ڈیم اور خانپور ڈیم سے پانی اس کی جو تعداد ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اسی طریقے سے سوئی گیس کے لیے اٹھارہ انچ کا پائپ اور یہ تیس عرب کا منصوبہ میں نے جب یہاں پر وزیراعظم تھا اس کا فنڈ میں نے اس کی منظوری دی اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں دو مہینوں میں یہ آئی جے پی روڈ یہاں پر بجلی سے چلنے والی بسیں چلیں گی آپ کے لیے راول پنڈی کے بزرگوں اور بھائی اور بہینوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مری میں جھیکہ گلی میں ہم نے جو لینڈ سلائٹ تھی جو انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی تھی اس کو الحمدللہ نواز شریف نے اس کی مرمت کی اور اس کو لینڈ سلائٹ سے بے پنا نقصانات جہونے والے تھے اس کو بچایا یورولوجی سینٹر یہاں پر بنایا راول پنڈی میں گردوں اور مسانے کے علاج کے لیے نواز شریف نے راول پنڈی والوں کیا 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 خدمات آپ کی بہتری کے لیے آپ کے بچوں کے لیے انجام نہیں دی یہ آٹھ فروری کا اور پھر پنجاب ایڈکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ پیف کے حوالے سے جو الحمدللہ ارب اور روپے کے تعلیمی مزائف جو پنجاب اور راول پنڈی کے بچوں اور بچوں کو لیے دیے گئے وہ پوری قوم کے سامنے ہیں لاکھوں لیپ ٹاپس دواز شریف نے اس صوبے کے اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کے ذہین بچوں کے لیے مگر ان کے ماباپ کے پاس تعلیم کے وسائل نہیں تھے ان کو دیئے میں سمجھتا ہوں کہ آج اب آٹھ فروری کا موقع آن پڑا ہے آٹھ فروری کو فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے پاکستان کی خدمت کی کس نے پاکستان کے عوام کو دھوکا دیا میرے بزرگوں بھائی اور بہینوں آٹھ فروری کو ہیر پھیر کو نہیں شیر کو ووٹ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ سیاسی لیڈر نے کہا میرے مہربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ صوبہ کی آپ کے صوبہ کا معایدہ کریں وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا وہاں پر موازنہ بھی ہوگا اور پتہ جل جائے گا کہ نواز شریف کی کیا خدمات ہے اور آخری بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے یہ خدمات کی جو مثالیں قائم کیے ہیں دن رات جو خدمت کی عوام کے لیے منصوبہ کے اوپر جو نواز شریف نے تختیہ لگائیں دشمنوں کے یہ بات پسند نہ آئی انہوں نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ کیا کسی کو شیر سے شکایت ہے کہ وہ شیر شکار نہیں کر رہا آٹھ فروری آنے والی ہے پتہ چل جائے گا لگ پتہ جائے گا کہ شیر دھڑے مارے گا انشاءاللہ بزرگوں بھائی اور بہنوں میں آخری بات آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا کہ آٹھ فروری کو نواز شریف کو آپ اس کے شیروں کو شیر پر مہر لگا کر کامیاب کرائیں نواز شریف کو وزیراعظم پاکستان ایک مرتبہ پھر بنائیں اور میں اگر زندگی رہی تو میں اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کے ایک خادم کی طرح راول پنڈی والو یہ میں نے راول پنڈی کو لاہور نہ بنا دیا تو میرا نام شواز شریف نہیں ہے پاکستان نواز شریف